موسیقی 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 کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ابھی عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے اس ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بعد ثبوت موجود ہیں تحریری طور پر اور یہ وہ خط ہے جو ان ثبوتوں میں سے ایک ہے اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میں سارا کچھ اس لیے نہیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ عمران خان صاحب خود بتائیں گے وقت آنے پہ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ قومی قاض کے تحت یا قومی مفاد میں اس بات کو نہیں بتا رہے تو پھر ہمیں بھی نہیں بتانی چاہیے لیکن آف دی ریکارڈ مجھے پتا ہے جتنا سیف ہے اتنا میں آپ کو بتایا تھا یہ خط ہے عمران خان صاحب کے رشیہ کے دورے سے متعلق میں پھر بتا دوں یہ خط ایک بہت طاقتور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے والوں کی جانب سے لکھا گیا ہے بہت طاقتور ملک ہے جہاں سے یہ خط آیا اور یہ خط پاکستان میں پرائی منسٹر آف پاکستان کے پاس یا ان کے لیے نہیں آیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کہیں اور آیا لیکن اس خط کے اندر پرائی منسٹر کا جو رشیہ کا دورہ ہے اس سے متعلق دھمکی آمیز رویہ ہے اب واقعی چیزیں عمران خان صاحب جب چاہیں گے بتا دیں گے لیکن میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے بہرحال یہ خط ایک ایسا ثبوت ہے جس کا جواب جنہوں نے لکھا وہ بھی نہیں دے سکتے اور عالمی سطح پہ اگر اس کو رکھا جائے عالمی اداروں کے سامنے بھی تو بھی یہ ایک مداخلت ہے اور ایک زیادتی ہے پاکستان جیسے ملک کے ساتھ اور اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں یعنی رشیہ چینہ اس کو کسی اور طرح دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی اتنی بات کرنا کافی ہے لیکن یہ خط عمران خان فقبہ موجود ہے ایک اور چیز انہوں نے کی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا جی باہر سے پیسہ آ رہا اور استعمال ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بیرونی اناثر عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی آج کے جلسے میں اس کے دو حصے تھے میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اور بہت سارے لوگ لاعلمی میں اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں جو میرے خلاف پاکستان کے باہر سے بیٹھ کے چلائی جا رہی ہے دوبارہ غور کریں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیرونی ملک سے میرے خلاف سازش چل رہی ہے اس کے لیے پیسہ بھی انوالف کیا گیا ہے بلکل وہ سیکھ کر رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں ان میں بیشتر جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں جبکہ کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ دوڑیاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں یہ عمران خان صاحب کا مقصد تھا پھر انہوں نے کہا یہاں ان کو کس نے ایک اٹھا کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں یہ بڑا زوم آنی جملہ ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان سب کو کس نے ایک اٹھا کیا ہے میرے خلاف یہاں پاکستان میں یہ نہیں وہ جانتے ہیں کہ دوڑیاں کہاں سے رائے جا رہی ہیں بارلک ایم این اے آج چھوڑ گیا ان کو جمہوری وطن پارٹی کا شازائن بکٹی وہ ان کو چھوڑ گئے ہیں بہت ممکن ہے واپس بھی آ جائیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ان کے مشاغل بھی ایسی ہیں زیادہ اسلام آباد میں رہتے ہیں یہ بکٹی صاحب اور اچھے آدمی ہیں تو کوئی پتہ نہیں یہ واپس آ جائیں کوئی پتہ نہیں یہ واپس نہ آئیں لیکن ان کے اچھے تعلقات تمام جماعتوں سے ہیں لیکن فیصلے کا وقت ابھی دور ہے پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ یہ ریجوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کو بتا ہے بہت بہت اوپر کی باتیں اور اوپر کی باتیں جو اوپر ہی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں اب آجیں عمران خان صاحب نے آج کے جلسے سے اگر آپ نمبرز کو سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو جو پیغام دینا تھا میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چار پیغام آتے ہیں ان کے ایک وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں آج بھی پبلک میں مقبول ہوں یہ جو ایک تاثر بنایا گیا کہ میں غیر مقبول ہو گیا ہوں یا میں جا رہا ہوں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور کوئی اور آ رہا ہے تو ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کیے جائیں یہ تاثر غلط بنایا گیا ہے پبلک آج بھی میرے ساتھ ہے دوسرا جو مرحب عراقین ہیں ان کو یہ تسلیح ہو گئے کہ عمران خان کا اگر ابھی بھی ٹکٹ لیں گے تو جا کے حلقے میں ووٹ مل سکتا ہے پبلک تو اس کے ساتھ ہے تیسرا اتحادیوں کو بھی ایک دباؤ بنے گا اور چوتھا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اسی مومنٹم کو وہ آنے والی حکومت کے خلاف یہ اگلی الیکشن کے لیے استعمال کریں گے عمران خان صاحب تو جو پیغام انہوں نے دینا تھا وہ انہوں نے دے دیا ہے آج سب نے دیکھ لیا ہے آج سیٹلائٹ امیجز نکال لیں آج ہیلیکوپٹر کی فوٹیجز نکال لیں آج ڈرون کی فوٹیجز نکال لیں اسلام آباد کی تمام شہرائیں جو ہیں وہ موف کر رہی تھی ٹورڈز پریڈ گراؤنڈ اور اس طرف کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے اسلام آباد میں جو انٹری ہے وہ ریکارڈ انٹری ہوئی ہے گاڑیوں کی اور لوگوں کی تو یہ جو ریکارڈ ہے سارا یہ پاکستانی اداروں کے پاس تو موجود ہوتا ہے موٹروے کے پاس بھی ہوگا باقی این ایچے والوں کے پاس اور دیگر جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں سیول جتنے سرونٹس ہیں ان کے پاس یہ ریکارڈ سارا کمپائل ہو جائے گا کل تک بلکہ ابھی تک ہو چکا ہوگا تو یہ سب کو پیغام مل جائے گا کہ عمران خان صاحب کو جو غیر مقبولیت کا ایک انصر تھا وہ اب نہیں ہے دوسرا ایک دو چیزیں اور ہوئی ہیں فوری طور پر عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد نورملی کوئی اتنا بڑا جلسہ ہو پاکستان کے اندر اور کوئی لیڈر یا وزیر آدم سو منٹ کی تقریر کرے تو اس کے بعد ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا وہی تقریر چلتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے پر پروگرامز ہوتے ہیں ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں نیوز چلتی ہے ایکسپورٹس آتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن اس کے فورن بات جو ہے وہ مینج کیا گیا تھا پہلے سے ہی ایک پریس کانفرنس مریم نواز نے کی سٹیٹمنٹس دیئے انہوں نے فوری طور پہ پھر کاف لیگ اور نون لیگ کے لوگ آگئے انہوں نے آکے سٹیٹمنٹ دیا ٹی وی کے سامنے اور ساری کی ساری توجہ موڑ کے پورا کا پورا میڈیا با شفٹ ہو گیا تو بائی ڈیزائن پاکستان کے اندر میڈیا بھی جو ہے وہ ایک طرف آپ کو موہ ہوتا ہوا کھائی دیا اور اپوزیشن نے اس کے اوپر بڑی اچھی چال چلی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس جلسے کا امپیکٹ کتنا گہرا اور کتنی دور تک جاتا ہے عمران خان صاحب نے جو حاصل کرنا تھا آج کے جلسے سے وہ ہوا یا نہیں اس کا پتہ چلے گا اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں اگر اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں چیزیں عمران خان کی طرف موو ہو گئی تو شاید وہ تحریکی اعتماد میں سروائیو کر جائیں لیکن اگر چیزیں ان کی طرف موو نہیں ہوتی اور وہ تحریکی اعتماد میں سروائیو نہیں کرتے تو پولٹیکلی وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں بہت سارا کچھ ایسا بھی ہے جو میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں تو یہ چیزیں اب سب کے دماغ میں آگئی ہیں کچھ اہم باتیں عمران خان صاحب نے کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کافلی کی نون لی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے الٹی میٹلی کہہ دیا کہ بنا دیں جی آپ چودری پرویز علیہ صاحب کو وزیراعلا اب معاملہ کہاں پہ آکے اڑا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں چھ مہینے کے لیے بنا دیں وہ کہتے ہیں دو مہینے کے لیے ہم بعد میں الیکشن کروا دیں گے لیکن چودری برادران کہتے ہیں کہ چھ مہینے تک تو کم سے کم چلائیں تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب مان گئے ہیں اور چند مہینوں کے بعد پاکستان میں دوبارہ الیکشن آناؤنس کر دیے جائیں گے جبکہ پرویز علیہ صاحب کو وزارتی علیہ پنجاب دی جا رہی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے آفر کی تھی آپ میری پارٹی جو آئین کر لیں میں آپ کو وزارتی علیہ دے سکتا ہوں لیکن اس پہ کافلی نے نگار کر دیا تھا آخری اطلاعات میں یہ خبر بھی ریپورٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام بجوایا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور کھل کر اپنا سٹریٹمنٹ جاری کریں اس ابحام کے اندر نہ رکھیں تو اس پہ چودری برادران نے کہا کہ نون لیگ تو ہمیں آفر کر رہی ہے وزارتی علیہ پنجاب کی تو عمران خان صاحب کا پیغام ان کو یہ دیا گیا کہ اگر نون لیگ آپ کو وزارتی علیہ پنجاب دے رہی ہے تو پھر آپ لے لیں ان سے یعنی کسی ایک طرف جا کہ کھڑے تو وہ یا تو آپ ہمارے ساتھ آئیں یا آپ ادھر جائیں کہیں بھی کھڑے تو ہو جائیں آپ تو عمران خان صاحب نے وزارتی علیہ ایسے دینے سے اور بلیک مل ہونے سے انکار کر دیا فیلال اور یہ کہا کہ نون لیگ سے اگر آپ کو وزارتی علیہ ملتی ہے تو پھر آپ وہاں سے لے لیں تو اب زیادہ امکان یہ ہے کہ کاف لیگ شاید اگر ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ان کو کوئی تحفظات نہ ہو گئے اور وہ تحفظات کے اوپر کوئی ڈسکشن نہ ہو گئی اور کاف لیگ نے پینترہ نہ بدل لیا تو یہ زیادہ امکانات ہیں کہ شاید وہ نون لیگ کے ساتھ اپنا جھکاؤ اس طرف ڈال دیں کاف لیگ گئی تو پھر اور باقی لوگ بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب کو پھر اپوزیشن بینچوں پر جاگر بیٹھنا پڑے گا اور اپوزیشن کی سیاست کرنی پڑے گی اور اس سیاست کے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب مائر ہیں بارحل زیادہ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں کاف لیگ میں اور نون لیگ میں لیکن کاف لیگ نے تھوڑا سا ٹائم اور مانگا ہے اور یہ ٹائم انہوں نے کسی بڑے مقصد کیلئے مانگا ہے اور وہ بڑا مقصد آپ سارے جانتے ہیں کہ کاف لیگ نے مشاورت کرنی ہے اور بڑی ضروری مشاورت کرنی ہے ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی خط کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے لیکن آف دی ریکارڈ دیکھا تھا آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں اتنی بتا سکتا اس کے بعد باقی آف دی ریکارڈ ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس پر ری ایکشن گیا دیا تھا خط کے اوپر یہ بھی چیزیں میرے پاس امانت ہیں جب کبھی یہ باتیں کھلیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کہا نواشر صاحب پر الزام لگاتے ہو کہ لندن میں بیٹھا وہ شخص کس کس سے مل رہا ہے مجھے سب پتا ہے پاکستان میں بیٹھے کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں یہ بھی پتا ہے انہوں نے کہا قوم دیکھے گی جب ووٹنگ ہوگی ہماری طرف سے جو ووٹ ڈالنے جائے گا تو اسے کہتا ہوں کہ ایسا مت کرنا اپنے ایمینس کو کہہ رہے ہیں اور یعنی پچیس پچیس کروڑ دیکھ کر آپ کا ضمیر جاگ گیا یہ بات غلط ہے آپ کے بعد ایک ہی رستہ ہے اگر میں پسند نہیں ہوں تو اسطیفہ دے دیں منرف عراقین سے عمران خان صاحب نے کہا نون لیک کو انہوں نے کہا کہ آپ نے زرداری کا پیٹھ فارنا تھا ان کے ساتھ جاگے بیٹھ گئے آپ کہتے ہیں چور ہیں تو وہ اب تب تک آپ کو چور لگتا ہے جب تک آپ کے ساتھ نہیں ملا ہوا جب آپ کے ساتھ مل گیا تب چور نہیں ہے یہی بات انہوں نے پیپس پارٹی کو کی کہ جن لوگوں نے یا جن کی پارٹیاں شامل تھیں ذلفگار نے بھٹوں کی پھانسی میں ان کے ساتھ آپ جاگر بیٹھ گئے ان کے قاتلوں کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں کہ بھٹو بہت لیٹر تھا اور بھٹو کے بارے میں عمران خان صاحب نے تعریف کی اب میں صبح بھی کچھ لوگوں سے بات کرتا کچھ سینئر لوگ ہیں جہاں پہ بھی ہم جا کے بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو کو ہم نے دیکھا تھا دلیری کے ساتھ عالمی سطح پر بات کرتے ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے عمران خان کو دیکھا ہے تو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بھٹو کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں دلفگارلی بھٹو کی لیکن ایک بات ہے اس کی خودداری کی میں قدر کرتا ہوں اور محترف ہوں اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دلفگارلی بھٹو کو تو فانسی چڑھا دی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب حالات بہت بدل گئے ہیں you can cross the river once ایسا کچھ انہوں نے کہا مثال انہوں نے دی کہ ایک ہی دفعہ کس دریہا کو عبور کر سکتے ہیں بار بار نہیں ہوگا اور اب دنیا بہت بدل گئی ہے وقت بہت بدل چکا ہے این ارو کے بارے میں انہوں نے صاف کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میں این ارو دوں اور یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے لیکن این ارو میں بالکل نہیں دوں گا اس بات کے پر دوبارہ ڈٹ گئے اچھا آج کی تقریر میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جس طرح وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں یا لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کہنے سے انہوں نے کچھ حد تک گریز کیا ہے لیکن انہوں نے جو زیادہ باتیں بتائیں آج وہ زیادہ باتیں عمران خان صاحب نے بتائیں کہ انہوں نے اچھے کام کیا کیا ہے انہوں نے گنوانا شروع کیا کہ ان کے دور کے اندر کون سا کام اچھا ہوا کسانوں کے لیے کیا اچھا ہوا سٹوڈنٹس کے لیے کیا اچھا ہوا عام آدمی کے لیے کیا اچھا ہوا آ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کیا کیا صحت کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ایڈوکیشن کے لیے انہوں نے کیا کام کیا یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے آج گنوائی ہیں اپنے اچھے کام جو ان کو لگتا ہے انہوں نے کیے ہیں وہ کام عمران خان صاحب نے آج گنوائے ہیں اور ایک لیڈر کو یہی کرنا چاہیے تین ساڑھے تین سال کے بعد ان کو بتانا چاہیے کہ وہ ملک کو کس طرح لے کر جا رہے تھے اور کیا ملک اچھی سفت میں جا رہا تھا تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بہترین دور حکومت رہا وہ ہمارا رہا ہے اور ہم نے ان تین سالوں میں بہترین پرفارم کیا ہے کرونا کے باوجود افغانستان کے اندر ایک بڑا خوفناک جنگ کے بعد انخلاع ہوا اس کے باوجود اور جس طرح کی ایک عالمی سپلائی چین متاثر ہو کر بیندر قوامی سطح پر مہنگائی آئی ہوئی ہے اس کے باوجود اور آج یوکرین اور روس کی لڑائی کے باوجود انہوں نے کہا میں نے پھر بھی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا ہے بہترین حالات میں اس سے بہتر پرفارم نہیں کیا جا سکتا تھا یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا پھر انہوں نے کہا کہ فیکٹریوں کو مزدور نہیں مل رہے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑی ہیں ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ کڑے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ کسی اور کا کام ہم نے کیا ہے فضل ربان صاحب کو رونے کہا کہ آپ نے اسلام کی کون سی خدمت کی ہے آپ کی نیت اگر ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لیتا اور آپ سے بڑا کام لیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کام میرے جیسے گناہگار آدمی سے لیا اور میں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر دا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں نے یون میں جا کے اسلاموفوبیا کے خلاف اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی پھر عبران خان صاحب نے کچھ مریم پہ اور بلاول پہ بھی تنقید کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اچھے کام گروائے تو یہ سارا کا سارا وہ تھا ان کی تقدیر کا لبے لباب تقدیر بہت لمبی تھی بڑی ڈیٹیل تھی بڑا سٹیمنا کے ساتھ انہوں نے بات کی لوگ ان کی بات سن رہے تھے وہاں بیٹھے رہے اتنی دیر تک لیکن میں ایک بات جاتے جاتے آپ کو کہوں گا کہ جتنا بڑا سرپرائز لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اس تقریر میں نہیں تھا لیکن وہ جو گیترنگ تھی وہ خود ایک سرپرائز تھا جو لوگ آئے ہیں وہ یہ جان لے کہ ان کے آنے سے عمران خان صاحب ایک پیغام دینا چاہتے تھے اور وہ پیغام چلا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ